اسلام علیکم دوستو میرے نام حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں حسی ڈیوی دجال قرب قیامت کا ایک بدترین فتنہ جس کا ذکر بار بار آ حدیث مبارکہ میں بھی کیا گیا ہے اور اس پر ہمارے ایمان ہے کہ اس کا قرب قیامت سے پہلے آنا انسانوں کے لیے دنیا میں سب سے بڑی ایمان کی ازمائش ہوگی جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو چودہ سو سال پہلے واضح طور پر نشانیوں کے ساتھ کھول کر بیان فرما دیا حتیٰ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک صحابی جن کا نام تھا حضرت تمیم داری انہوں نے دجال سے ملاقات بھی کی اور واپسی پر اپنی ملاقات کا یہ تمام حوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفضیق فرمائی حضرت تمیم داری ایک عسائی تھے جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد کی طرف نگلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی جب آپ نماز سے فارق ہوئے تو آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور مسکراتے ہوئے فرمایا ہر شخص اسی جگہ بیٹھا رہے جہاں نماز پڑھی ہے اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں یہاں کس لیے جمع کیا ہے لوگوں نے عرص کیا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج میں نے تمہیں ڈرانے یا خوشکبری سنانے کے لیے جمع نہیں کیا بلکہ اس لیے جمع کیا ہے کہ حضرت تمیم داری جو نصرانی تھے وہ میرے پاس آئے بیعت کی اور مسلمان ہوئے پھر اس کے بعد ایک ایسی بات بتائی جو ان تمام باتوں سے مطابقت رکھتی تھی جو میں نے تمہیں دجال کے متعلق بتائی ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بنی جزام کے تیس افراد کے ساتھ سمندری جہاز کے اندر سفر کر رہا تھا کہ اچانک ہم لوگ بٹک گئے سمندر کی موجہ معینہ پر ان سے کھیلتی رہی ہم پورا معینہ اس سمندر کے اندر بے سرو سمانی کی حالت میں گھومتے رہے پھر ایک دن سورج گروب ہونے کے وقت ایک جزیرے کے پاپ جا کر لگے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے اچانک مجھے وہاں پر ایک موٹی دم اور گھنے بالوں والے ایک جانور ملا میرے لوگوں نے پوچھا کہ تیری خرابی ہو کے تو کون ہے اس جانور نے جواب دیا کہ میں جساسا ہوں تمہیں ایک آدمی کے ساتھ اس بودھ خانے میں جاؤ کیونکہ وہاں مجود ایک شخص بڑی بیچینی سے تمہارا انتظار کر رہا ہے جب اس نے ہمارے سامنے اس شخص کا نام لیا تو ہم اس جانور سے ڈر گئے کہ کہیں یہ شیطان نہ ہو اس لئے ہم جلدی جلدی اس بودھ خانے میں پہنچ گئے اور وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی ہے ہم نے اس سے بڑی مخلوق اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ سختی سے زنجیروں میں جگڑا ہوا تھا اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن سے بندے ہوا تھے اور اس نے ہم سے بیسان کی خجوروں زگر کے چشمیں اور بنی امی کے متعلق ہم سے پوچھا اور آخر میں بتایا کہ میں دجال ہوں اور ان کریم مجھے نکلنے کی اجاوہت مل جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ کہا کرتا تھا کہ دجال نہ شام میں ہے نہ یمن کے سمندر میں بلکہ وہ مشرق میں ہے اور اپنے ہاتھ سے مشرق کے جانب اشارہ فرمایا جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دجال عرب کے مشرق کے اندر سمندر کی طرف موجود ہے اور وہاں وہ قید میں ہے آج اگر ہم عرب سے مشرق کی طرف دیکھیں تو اس کی طرف امریکہ واقع ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ تمام شیطان کے پیروکار دنیا کے بینکنگ سسٹم کو کنٹرول کرنے والے اور دنیا کے تمام وسائل کو بسے بردہ رہ کر کنٹرول کرنے والے یہودی فری میسنس کا گھڑ ہے جو دجال کی آمد سے قبل اس کے لئے تمام رائے ہموار کر رہے ہیں اور اسی کے بارے میں چودہ سو سال قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بھیان فرما دیا تھا دجال نے حضرت تمیم داری سے جو سوال کیے آج ہم ان کی تفصیلات جاننے والے ہیں کہ وہ نشانیاں کس حد تک پوری ہو چکی ہیں دجال نے حضرت تمیم داری سے سوال کیا کہ تم کون لوگ ہو تمیم داری نے جواب دیا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں اور اپنی یہاں تک مہنچنے کی تمام کہانی دورا دی اس کے بعد دجال نے پوچھا کہ کیا بیسان کی خجوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں دجال نے کہا کہ زمانے قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گے پھر اس کے بعد پوچھا کہ کیا بیرے تبریہ میں پانی آتا ہے یا نہیں حضرت تمیم داری نے جواب دیا کہ ہاں پھر اس کے بعد دجال نے نبی آخر اس زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا تو حضرت تمیم داری نے ان کے متعلق بتایا کہ وہ عربوں کے عزیز تھے اور عربوں پر آپ نے غلبہ حاصل کر لیا ہے دجال نے کہا کہ ان کے حق میں عطاعت کرنا ہی بہتر تھا پھر اس نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں میں مسیح ہوں انقریب مجھ کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا میں باہر نکلوں گا اور زمین پر سفر کروں گا یہاں تک کہ کوئی ایسی عبادی نہیں چھوڑوں گا جہاں میں داخل نہ ہوں سوائے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر جب میں ان میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو وہاں فرستے تلوار لیے ہوئے مجھے روکیں گے لیکن اس کے علاوہ میں پوری دنیا میں داخل ہو سکوں گا ان سوالوں سے یہ ثابت ہوا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے قابل یہ نشانیاں پوری ہونی ضروری ہیں جو دجال نے نشانیوں کی صورت میں حورت تمیم داری سے کی تھی رضی اللہ تعالیٰ کے دور حکومت میں اس کو شرجیل بن حسنہ اور حضرت عمرو بن علاف رضی اللہ تعالیٰ نے فتاہ کیا پھر بیسان 1948 سے پہلے اردن کا حصہ تھا جس کے بعد مئی 1948 میں اسرائیل نے بیسان شہر سمیت زلہ بیسان کے 29 چھوٹے بڑے دیاتوں پر قبضہ کر لیا اور اب یہ علاقہ اسرائیل کے قبضے میں ہے جہاں تک بیسان میں مجود کھجوروں کے باق کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور مورخ ابو عبداللہ یاکوت حمودی فرماتے ہیں کہ بیسان اپنی خجوروں کی وجہ سے بہت مشہور تھا اب بھی وہاں پرانے خجوروں کے باغات مجود ہیں لیکن اس وقت کا مجودہ دور کے اندر بیسان خجوروں کے لیے مشہور نہیں ہے بلکہ اس کے مغربی کنارے کا شہر جسے عریحہ یا جریحہ بھی کہتے ہیں وہ خجوروں کے لیے بہت مشہور ہے اگرچہ بیسان کا کچھ علاقہ ابھی بھی اردن میں شامل ہے جو کہ اردن کے غور شہر کے علاقے میں مجود ہے اور غور کے علاقے میں اس وقت گندوم اور سبزیاں بہت زیادہ مجود ہوتی ہیں نیز اردن کی زراد کا مستقبل بھی کچھ اچھا نہیں ہے اردن کی کاشکاری کا انعصار دریائے یرموک پر ہے اور وہ دریائے یرموک کے پانی کو اپنے مشرق غور کے نالا ریگیشن پروجیکٹ کے لیے غور شہر کے قریب لاتا ہے اور اردن کی زمینوں کو غور کے اسی پروجیکٹ کے ذریعے سراب کیا جاتا ہے جبکہ دریائے یرموک گولان کے پاڑی سلسلے میں آتا ہے یعنی بیسان میں مجود خجوروں کے تمام باغات اس وقت ختم ہو چکے ہیں جیسے کہ دجال نے اپنے پہلے سوال کے دوران بتایا تھا اس کے بعد دجال کا دوسرا سوال تھا بحر تبریہ کے بارے میں کہ کیا اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے یا ابھی بھی ویسے مجود ہے بحر تبریہ کو انگلیش میں لیک آف تبریاس یا سی آف گلیلی بھی کہتے ہیں یہ اسرائیل میں واقعہ ہے جس پر یہودیوں کا قبضہ ہے عبرانی زبان میں اسے یام کے نت بھی کہتے ہیں بحر تبریہ کے ارد گرد نیا شہر آباد ہے جس میں شہر تبریہ بھی شامل ہے اور یہ یہودیوں کے چار مقدف شہروں میں سے ایک ہے کیونکہ سن ستر اسوی میں جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے بیت المقدس کو برباد کیا تو یہودی مذہبی پیشواہ جن کو ربی بھی کہتے ہیں تبریہ میں آ کر جمع ہو گئے یہاں یہودیوں کے مذہبی پیشواہوں کی ایک بڑی میٹنگ ہوئی اور یہاں چند بڑے فیصلے کیے گئے ان فیصلوں کے بعد یہودیوں کی مذہبی اور شہری قوانین کے کتاب تعلماد کو مرتب کیا گیا سن بارہ سو اسوی میں یہودیوں کو اپنے کالے کرتود کی وجہ سے تبریہ سے بھاگنا پڑا پھر دوبارہ سن اٹھارہ سو اسوی میں یہ یہاں کر آباد ہوئے پہلی بار اس کو حورت شرجیل بن حفنہ نے فتح کیا اس کے بعد اہل شہر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس کو حضرت عمر بن حلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا اسی جگہ پر ہی حیقل سلمانی واقعہ ہے یہاں گرم پانی کے چشمیں بھی موجود ہیں بیسان اور گھور کے درمیان ایک گرم پانی کا چشمہ ہے جو حضرت سلمان علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے اس چشمے کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس کے اندر ہر مرز کی شفاہ ہے بیرہ تبریہ کے درمیان ایک کٹاؤ دار چٹان بھی موجود ہے جس کے اوپر ایک اور چٹان رکھی ہوئی ہے یہ دیکھنے والوں کو دور سے نظر آتی ہے اس کے علاقے والوں کا اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی قبر مبارک ہے بیرہ تبریہ شمال مشرق اسرائیل میں اردن کی سرط کے قریب واقعہ ہے اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے اور اس کی لمبائی شمال سے جنوب تک تیز کلومیٹر ہے اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی شمال کے جانب سے تیرہ کلومیٹر اس کا کل رکبہ ایک سو چیسٹ مربع کلومیٹر اور اس میں ہر طرح کی مختلف مچلیاں پائی جاتی ہیں اس وقت بیرہ تبریہ اسرائیل کے لیے میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جبکہ بیرہ تبریہ کے پانی کا سب سے بڑا ذریعہ درہ اردن ہے جو گولان کی پہاڑیوں کے سلسلے جبلل شیخ سے آتا ہے اور اب اسرائیل نے یہ کیا ہے کہ بیرہ تبریہ سے پہلے ہی درہ اردن کا رخ موڑ کر اسرائیل کے اندر لے گیا ہے اور اس سے اپنی تمام ضروریات پوری کرتا ہے جبکہ باقی جو پانی بجتا ہے اس کو اپنے سرہ میں گرا دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو پانی سے محروم رکھ سکے جس کے نتیجے میں اردن کی سرزمین بنجر ہو جانے کا خطرہ ہے اور بیرہ تبریہ کا پانی آہستہ آہستہ سوگ رہا ہے اور یہ بہت ہی جلدی خوشک ہونے والا ہے لہذا دجال کے دوسرے سوال کی پوچھی گئی نشانی بھی انقریب اب پوری ہونے کو ہے دجال کا تیسرا سوال زمورگ کے چشمے کے بارے میں تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عنہ نے قومے لوت کو حلاق کرنے کا فیصلہ فرمایا تو حضرت لوت علیہ السلام کو صدوم کی بفتی سے نکل جانے کا حکم دیا چنانچہ حضرت لوت علیہ السلام اپنی دو سابزادیوں کو لے کر نکل گئے ایک کا نام ربا اور دوسری کا نام زگر تھا بڑی سابزادی کا انتقال ہوا تو اس کو ایک چشمے کے پاس دفنہ دیا گیا چنانچہ اس چشمے کا نام این ربا پڑ گیا پھر دوسری بیٹی زگر کا انتقال ہوا تو اس کو بھی ایک چشمے کے قریب دفن کر دیا گیا چنانچہ یہ چشمہ این زگر کے نام سے مشہور ہوا تاریخ دانوں کے مطابق یہ چشمہ بہر مردار یعنی اسرائیل کے مشرق کے جانب مجود ہے بائبل کے مطابق قومے لوت پر عذاب کے بعد حضرت علیہ السلام جس بستی میں گئے تھے اس کو زور کہا جاتا ہے جو اس وقت بہر مردار کے مشرق کے جانب اردن کے علاقے میں السافی کے نام سے مشہور ہے یعنی یہ علاقہ بھی اسرائیل میں واقعہ ہے اور یہودی اس پر بھی قبضہ کیا ہوئے ہیں اس کے بعد دجال کا اگلا سوال تھا گولان کی پاڑیوں کے بارے میں انیسو فتافت کی جنگ میں اسرائیل نے شام سے گولان کی پاڑیاں چھین لی تھی جبلال شیخ گولان کے پاڑی سسلے کی سب سے انچی چوٹی ہے جہاں سے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری جانب دمشق بلکل اس کے نیچے نظر آتا ہے اس کی انچائی نو ہزار دو سو بتیس فٹ ہے اور جبلال شیخ پر اس وقت لبنان شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے پانی کے لحاظ سے یہ پاڑی علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور اگر ہم دجال کی جانب سے پوچھے جانے والے بیسان بیر تبریہ اور زگر کے متعلق پوچھے جانے والے سوالات کو غور سے دیکھیں تو ان تمام سوالات کا تعلق گولان کی پاڑیوں سے یہ ہے اس کے علاوہ اگر ان حدیث کو بھی سامنے رکھیں جو دمشق، بیر تبریہ، بیت المقدس اور افیق کی گاڑی سے متعلق مجود ہیں تو اس کے اندر بھی گولان کی پاڑیوں کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے آپ کو یاد رہے کہ جہودیوں اور ایسائیوں کا آرمیگڈن یعنی قیامت سے پہلے جو آخری جنگ عظیم کا نظریہ ہے ایسائیوں کے مطابق آرمیگڈن میگڈ کے میدان میں ہوگی اور وہ میگڈ کا میدان بھی بیر تبریہ سے مگری میں واقع ہے اور افیق کی گھاٹی جہاں دجال آخر میں مسلمانوں کا معاصرہ کرے گا وہ بھی بیر تبریہ کے جنوب میں واقع ہے اس طرح سے یہ تمام علاقہ گولان کی پاڑیوں کے بالکل نیچے واقع ہے لہٰذا اسرائیل و فلسطین اور اسرائیل و شام کے اس علاقے کے اختلافات کے بارے میں بات کریں تو یہ بات آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے کہ عالمی کفر کن باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی تمام منصوبہ سازیاں کر رہا ہے اور فلسطینیوں کو ختم کرنے کے لیے سارا کفر اسرائیل کا ساتھ کیوں دے رہا ہے یعنی دجال کے پوچھے گئے تمام سوالوں کا تعلق انہی گولان کی پاڑیوں اور ایسے علاقوں کے ساتھ ہے جس پر اس وقت اسرائیل کو بنایا گیا ہے اور یہودیوں کا اس پر قبضہ ہے اور ان سوالوں سے یقیناً آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دجال کے ظہور میں کتنا وقت باقی ہے اور ہم آخری وقتوں کے اندر کتنا قریب آ چکے ہیں اور سب سے بڑھ کر کہ ہم نے اس آخری وقت کے لیے تیاری کیا کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس فتنے سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے آپ کا زیادہ کی ساتھ سکتے ہیں یا اس کا بیچہ مجھے کیا چاہتا ہے چاہتا ہے کیا بھی شامل اس کا بیچہ اسلام سوالے چاہتا ہے اس سے ہی اس کا بیچہ ستاکتا ہے اس کے لیے دیگی عجال اس کے لئے مجھے اس کے لئے موسیقی